جین بیپیس ڈی لیمار کی تھیوری آف ایولوشن کا پہلا پوائنٹ ہے یوز اینڈ میس یوز آف بوڈی پارٹس اس کے مطابق بوڈی پارٹس جسم کے وہ حصے جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ لارجر اور سٹرونگر ہو جاتے ہیں اور جو حصے کم استعمال ہوتے ہیں وہ ڈیٹیوریٹ ہو جاتے ہیں یعنی کمزور ہو جاتے ہیں اس کی مثال اس نے دی جراف یعنی ایک ذرافے کی لبی گردن بلیک سمیتھ لوہار کے بائسپ مسل جو زیادہ وگر ہو جاتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے انہیریٹنس آف ایک وائیڈ کریکٹرز اس کے مطابق موڈیفکیشن یعنی تبدیلیاں جو جاندار اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے وہ پاس ہو سکتی ہیں اس کی آف سپرنگ یعنی بچوں میں اس کی مثال میں بھی اس نے لانگ نیک آف جراف زرافے کی لمبی گردن کی مثال دی کہ وہ آہصہ آہصہ بہت ساری نسل میں تبدیلیاں آتے آتے ہیں لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ ایک وائیڈ کریکٹرز انہیریٹیبل نہیں ہوتی اگلی نسلوں میں ٹرانسپر نہیں ہوتی یہ تھی لامار کی تھیوری آف ایولوشن اس کا ڈیٹیل لیکچر آپ اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں